بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے اندر تین سو پیسٹ دن گومنس لے ہی منایا جاتا ہے اب حضرات کے سامنے کچھ ایسی حقائق بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا سب سے پہلے اسلام نے عورتوں کو جو دیا ہے وہ اس کی عزت دی ہے اپنے ذات کی حفاظت دی ہے اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے وہ پردہ اس کے لئے قید خانہ نہیں ہے بلکہ اس کی پاکدامنی اور اس کی عفت اس کی عزت کی حفاظت ہے اس کی ذات کی اس کے اندر حفاظت ہے اس کے بعد اسلام نے عورت کو جو دیا ہے وہ یہ دیا کہ اللہ کے نمیلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ گھر کی ملیکہ ہے وہ گھر کی رانی ہے لقشمی گھر کی اللہ کے نمیلے صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ وہ ملیکہ حیرانی ہے گھر کی اور اللہ کے نمیلے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی اچھے سے اچھے نعمت ہو تو وہ ہے نیک اور صالح بیوی اللہ کے نمیلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بتاتا ہوں اللہ کے نمیلے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ جس آدمی کی تین بیٹیاں ہو اور وہ اس کی اچھی سے پرورش کریں اچھی تعلیم دیں اور پھر اس کو بڑے ہونے کے بعد اچھے گھر اچھا رشتہ ڈھونکر اس کی شادی کرا دیں تو اللہ رب العزت اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے تو یہ سن کر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے یوں کہا کہ اللہ کے نمیلے صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو دو ہی بیٹیاں ہیں اللہ کے نمیلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو دو بیٹی ہیں ان کو بھی یہ فضلت ہے تو اس اچھے موقع اور اچھے معاہول کو دیکھ کر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نمیلے میرے تو ایک ہی بیٹی ہے اللہ کرمی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جن کے ایک بیٹی ہیں وہ اپنے بیٹی کی صحیح برورش کریں ان کو اچھی تعلیم دیں اچھی تربیت کریں اور اچھا رشتہ رون کر ان کی شادی کرا دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں ضرور داخل کریں گے یہ حضور اکدو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے میرے مہترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں آج کا جو دین ہے جن کو لوگ وومنس ڈیر کے نام پر یاد کر رہے ہیں حقیقت میں اسلام نے عورت کو ترکے میں یعنی کہ میراس میں حصہ دلائے اسلام لڑکیوں کے اور عورتوں کے لیے کسی چیز میں کہیں پر بھی رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے اسلام کئی منع نہیں کرتا کہ عورتوں کو اچھے سا اچھا ہی محاصل نہیں کرنا تھی بلکہ امیہ آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک ایسے عالیمہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام عزوان اللہ علیہ مجمعین بھی ان سے مسئلہ دریافت کرنے آیا کرتے تھے عورت جو ہے وہ اپنے گھر کا پورا بندوبست اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بچوں کا پہلا مدرسہ بھی عورت کو کہا گیا ہے اللہ کے انگلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو ہے عورت کو کافی حد تک ان کو سرایا ہے اور ان کے بارے میں فضائل بتائے ہیں اللہ رب العزت نے یہ خرمایا کہ جو عورت اپنے شہر کے بیچے محنت کریں اور ان کو نیک کام کی تلقین کریں اللہ کے راستے میں بھیجیں تو وہ عورت اپنے شہر سے پانچ سو سال پہلے جنر کے داخل ہوگی اس لیے عورت کے بارے میں اسلام کے اندر اسلام کے بارے میں عورت کے لے کر جو غلط فہمیاں لوگوں میں عام ہیں ان چیزوں کو روک کی جاوے ان سے منع کیا جاوے اور حقیقت کیا ہے صحیح کیا ہے سچ کیا ہے اس کو جاننے کے لیے اولا بھائی کرام کی علاقاتیں کی جاوے ہیں علاقاتیں کی جاوے ہیں علاقاتیں کی جاوے ہیں